السلام علیکم تک ایسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہم کے ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ تو شام کے بج رہی ہیں اچھے اور آج جمعہ مبارک تو میں بنا رہی تھی شام میں بھنڈیا بھنڈی بنا رہی تھی کہ سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بلوگ بنا لوں تو یہ میں نے بھی بنانی ہے یہ تھوڑی سی مطلب ان کے سٹارٹ کی ہے میں نے اور رفکہ اپنے کام پہ شروع ہے پیاز میں نے کاٹ لی ہے کاٹ کے رکھ لی ہے مرگی ہیں جو ہیں نا مری بڑے آرام اور سکون سے انجوائے کر لی ہے ریبٹس بھی ادھر ہی ہیں ایک باہر شاید نکل گئے دو ادھر ہیں کون ادھر ہیں ہاں جی کیا کر رہی ہری میرچ نہیں کھاتے نہیں کھاتے ہری میرچ یہ آپ مجھے دے دو یہ چوزہ مارا آگیا ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے نا ایک مرگی اسید اور وہ لڑی تھی خرگوش ریبٹ خرگوش اور مرگی کی لڑائی ہو گئی تھی وہ شوٹ نہیں کرسکی میں بس تھوڑا سا ہی ہلکا پھلکا سا جب وہ ہٹ گئے تو وہ بنی تھی بڑا زبردست لڑائی ہو رہی تھی دیکھو وہ پیاز لے کے چلا گیا ہے بنا رہی تھی میں بھنڈی موسم بھی صاف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اس لئے میں باہر بیٹھی ہوئی میں ان کا طرف باہر بیٹھ کے بنا لیتی ہوں یہ شام میں بھنڈی بنائیں گے بھنڈی کھائیں گے ہے رف کا جی آپ بھی بنا رہی ہو اچھا آپ بھی بنا رہی ہو مکھی کیوں لگ رہی آپ کو شام کی آزانیں آنے والی ہیں اور مرگیاں میں نے بند کر دی ہیں بس یہ ہی رہتے ہیں ان کو بند کرنا باقی ہے یہ ہی رہتے ہیں بس اور یہ باہر جا رہے ہیں یہ سکاندے اور یہ پانی بھر بھر کے تھیلیاں بھر بھر کے پانی کی جو ہے نہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کپڑے گیلے ان کے سارے اور باہر جا کے کھیل رہے ہیں میں یہاں کر رہی ہوں اس طریقے کل بھی بڑھے سارے تھے وہ بھی میں نے کیے تھے وہ آز بھی میں کر رہی ہیں اس طریقے بھنڈیا میری بن رہی ہیں وہ چولے پہ چڑھائی میں وہ بھی بن رہی ہیں تو شام کی آزانیں آنے والی تو میں نے سوچا کہ ڈس بین میں ڈال دو ڈس بین میں ڈال دو کیا ہے یہ چنے گودر رکھ دو تو میں ان کا چلو پہلے ان کو بند کر دیتی ہیں ہمارے ریبٹ اور اساسیل مرگی کی ہوگا یہ لڑائی بڑی گندی کہاں بھاگیا یہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے بھنڈیا میری بن کے تیار ہو گئی تھی اور تیار ہونے کے بعد بھنڈیا ہمیں کھا لی شکل تو میں نے دکھائی نہیں وہ تو میں بھول گئی تھی کیونکہ بھوک لگی تھی سب کو بہت زیادہ ہم نے پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر شام ہو گئی تھی شام بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پھر جو ہے نا ہم دب سو گئی تھی کیونکہ تھک گئی تھی وہ زیادہ اور جو ہے نا پھر آج میں صرف گپ شپ کر رہی ہوں بیٹھ کے آپ کے ساتھ آج جانا میں آپ ساتھ صرف گپ شپ کر رہی ہوں کیونکہ دو دن سے یہ ہے کہ میرا بلوگ بھی کوئی نہیں آ رہا ہے اور ویڈیو بھی کوئی نہیں بنا رہی کیوں نہیں بنا رہی کیا وجہ ایک تو یہ کہ ارحم کی طبیت خراب ہے اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے وہ تو اسی کے ساتھ میں لگی بھی تھی اس وجہ سے جانا بلوگ بھی نہیں آ رہا تھا کوئی ویڈیو بھی نہیں بنا رہی تھی کوئی تو آج میں نے بنایا ہے گوشت آلو سالنٹ بنایا وہ میں نے آج بھی کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ہمیرے گھر پہ میرے کراچی سے دادا آئے ہوئے تھے وہ تھے تو پھر آج بھی میں نے کوئی ویڈیو بنایا تو میں اب پیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو گفشیں بھی کر لیتی ہوں باتیں ہی کر لیتی ہوں اپنی ویورز کے ساتھ آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے میرے بلوگ کا کہ آج کیا بلوگ میں لے کے آ رہی ہوں یہ انتظار رہتا ہے سب کو دو تین بار کومنٹس میں جا چکے تھے کہ آپ کا بلوگ نہیں آ رہا کچھ کیا ہو گیا ہے کل ہم ادھر بھی گئے تھے اپنی چجہ کی گھر گئے تھے ہم ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ دیکھنے گئے تھے اس کو دیکھنے گئے تھے ان کو مبارک بات دینے گئے تھے ادھر تھے شام میں رات میں لیٹ ہو گئے تھے ادھر سے بھی آگے پھر جائے نا آگے ہم لوگ سو گئے تھے تھوڑا سا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میں اپنی نائٹ روٹین میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ابھی تو فی الحال بچے وغیرہ نہیں ہیں وہ باہر گئے میں ابھی بھوپا کے ساتھ جوانا وہ گھومنے گئے میں ہیں باہر پارک گئے میں تو بستر وغیرہ میں نے لگا دیئے تھے تو میں ان کے جیسے ہی آئیں گے تو وہ سو جائیں گے کیونکہ رات ہو رہی ہے رات دیر ہو سکتے ہیں لیٹ بھی ہیں تو میں نے بستر میں نے ان کے لگا دیئے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ نائٹ ہماری جو رات کی روٹین ہے سونے کی کس طرح سے ہے کیسے سوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ جالی میں نے ڈال دی تھی یہاں پہ بچے سوتے ہیں تو ان بچوں نے جوانا نیچے سے جالی جوانا یہ پھاڑ دیئے کھیلتے ہیں تو انگلیاں ڈالتے ہیں اس طرح گھماں گھماں کے پھاڑتے ہیں ہاتھ گزاتے ہیں کہ بس پھٹ جائے کسی طریقے سے یہ جالی میں نے ان کی ڈالی ہوئے یہاں پہ مطلب ہے بچے سوتے ہیں میں بھی سوتے ہیں ان کے ساتھ کدھر پھر بیٹ پہ ان کے بابا سوتے ہیں اور ایک مطلب بچے کو وہ لے کے وہ سوتے ہیں ان کے بابا اور وہ سوتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میری ڈیلی بلوگ آئے اور ڈیلی میں اپنی ویڈیو ڈالوں تو انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی دعا میں یاد رکھنا اور اگر میری چینل پہ آپ نہیں ہو تو میری چینل کو لائک شہیں سبسکرائب ضرور کرنا ملتی ہوں میں اپنے ایلی نیکس اور اچھے سے بلوگ میں ضرور بناوں گی کوشش کروں گی سب تک کے لیے بائی بائی